بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حسام الرحمن اور ہم پڑھ رہے تھے ہومیو سٹیسز اسی ٹوپک کو ہم آگے کانٹینیو کرتے ہیں ہومیو سٹیسز کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل انوارمنٹ میں تبدیلیوں کے باوجود جاندار کا اپنے جسم میں تبدیلیاں نہ آنے دینا مثال کے طور پر دیکھیں ایکسٹرنل انوارمنٹ میں تمپلیچر کی فلکچویشن زیرو سے پنتالیس ڈیگری سنڈیگریٹ کے باوجود جاندار اپنا تمپلیچر نیرو رینج کے اندر رکھتا ہے یعنی چھتیس سے اڈیس ڈیگری سنڈیگریٹ تو اب جاندار کے پاس ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمپلیچر کو ایک سیٹ پوائنٹ کے اوپر رکھتا ہے وہ ہے کنٹرول سسٹم اب اسی کنٹرول سسٹم کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اب کنٹرول سسٹم جس طرحاں لیونگ زندہ جاندار کے اندر ہوتا ہے یہ بلکل اسی طرح کا کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جیسا کہ ایک فیزیکل کنٹرول سسٹم یعنی مارے پاس کوئی لیکٹونک مشین رہی ہے یا فیزیکل سسٹم میں کوئی کنٹرول سسٹم کام کر رہا ہے تو ہم ان دونوں کو کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہیں مثلا فیزیکل کنٹرول سسٹم میں ہم مثال لیتے ہیں تمپریچر کنٹرول سسٹم کی تمپریچر کنٹرول سسٹم جیسا کہ آئرن یعنی ہستریوں کے اندر یا جو ہمارے گھر کے اندر فریجز ہوتی ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے جبکہ لیونگ کنٹرول سسٹم کسی بھی زندہ جسم کے اندر موجود ہوتا ہے اب یہ جو فیزیکل کنٹرول سسٹم ہے اس کے بیسیکلی تین حصے ہیں ایک ہے سینسر دوسرا کنٹرول سینٹر اور تیسرا سوچ آف یا سوچ آن مثلا سینسر جو انسا ہے سینسر کہتے ہیں اگر ہم تمپریچر کنٹرول سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو وہ تھرمامیٹر ہوگا ہم مسال سے اس کو سمجھتے ہیں آپ فریج کی مسال لے لیں ایک فریج کا تمپریچر آپ نے سیٹ کر دیا تین ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اب فرض کریں گرمیوں کو سیزن ہے جیسے ہی تمپریچر تین ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑے گا وہ فرض کریں چار ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا سینسر فوراں اس تبدیلی کو محسوس کرے گا دیٹیکٹ کرے گا کیونکہ سینسر کیا ہے تھرمامیٹر ہے تھرمامیٹر نے دیکھ رہی ہے تمپریچر چار ڈگری سینٹی گریڈ ہوا وہ فوراں میسج بھیجے گا کنٹرول سسٹم کو کنٹرول سسٹم کیا کرے گا یہ سوچ آن کرے گا کولنگ سسٹم کو کنٹرول سسٹم فریج کا جو کولنگ جو آپ کہہ لیں تھنڈک پیدا کرنے والا سسٹم ہے اس کو سوچ آن کر دے گا کولنگ سسٹم کیا کرے گا تھنڈک پیدا کرنا شروع کر دے گا وہ تھندگ پیدا کرتا رہے گا تمپریچر نیچے آجے گا تین سے دو ڈگری سنڈگریٹ جیسے ہی دو پی آئے گا سنسر دوبارہ محسوس کرے گا کیونکہ ہم نے سنسر یعنی کنٹرل سنٹر ہم نے جو سیٹ کیا وہ تین ڈگری سنڈگریٹ ہے سنسر دوبارہ دو ڈگری سنڈگریٹ تمپریچر کو محسوس کرے گا میسج بیجے گا کنٹرل سنٹر کو کنٹرل سنٹر کولنگ سسٹم کو سوچ اوف کر دے گا تو اس طرح سے کیا کیا جاتا ہے فیزیکل کنٹرل سسٹم میں تمپریچر کو مینٹین کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح لیونگ کنٹرل سسٹم کے بھی جس طرح اس کے تین کمپوننٹس ہیں سنسر کنٹرل سنٹر اور سوچ بلکل لیونگ کمپوننٹس کے تین حصے ہیں ریسیپٹر کنٹرل سنٹر اور افیکٹر ہم تمپریچر کنٹرل سسٹم کی ہی بات کرتے ہیں ہمارا تمپریچر 37 ڈگری سنٹیگریڈ اب ہمارے ریسیپٹر ہماری جو سکن ہے سکن کے اندر ہوتے ہیں تھرمو ریسیپٹر جو تمپریچر کی تبدیلیو کو محسوس کرتے ہیں فرض کریں سردیوں کا موسم ہے جیسے ہی تمپریچر ہماری باڈی کا تمپریچر 37 ڈگری سنٹیگریڈ سے کم ہوگا آپ کہہ لیں کہ وہ 36 تک بھی ہوتا ہے لیکن 36 سے بھی وہ کم ہوتا ہے 35 تک آتا ہے یعنی تمپریچر لور ہے تو ہماری سکن کے اندر جو تھرمو ریسیپٹر ہیں وہ سکن ہے محسوس کریں گے جیسا کہ فیزیکل سسٹر میں کیا ہے سینسر تھے ہمارے پاس کیا ہے ثرمو ریسیپٹر وہ تھرمو ریسیپٹر تبدیلیو کو محسوس کریں گے تپریچر لہو ہوا وہ کنٹرول سسٹم کو کنٹرول سینٹر کو میسیج بھیجیں گے اب کنٹرول سینٹر ہمارا کیا ہے برین ہے وہ کنٹرول سینٹر میں برین ہے کیونکہ برین میں تیمپریچر سیٹ ہے سینتیس ڈگری سینٹی گریٹ تو اب وہ برین کیا کرے گا افیکٹر کو میسیج بھیجے گا کہ وہ کیا کریں وہ ہیٹنگ میکانیزم آن کریں یعنی ہمارے جسم کو وہ تیمپریچر کو ہائی کریں اب افیکٹر کیا کریں گے ریسپونس پیدا کریں گے اب وہ افیکٹر کا ریسپونس کس شکل میں ہوگا افیکٹر کا ریسپونس ایسے ہوگا کہ وہ بلڈ کی سپلائی سکن کے ایریا میں کم کر دیں گے کیوں تاکہ بلڈ کم آئے اور ہیٹ ایکسچینج کم ہو زیادہ سے زیادہ ہیٹ ہمارے باڈی میں رہے اسی طرح ہمارے جسم میں شیورنگ اور نون شیورنگ تھرمو جینیزم کے میکانیزم مثلا جس طرح سردوی میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسل شیور کرتے ہیں کام کرتے ہیں کنٹریکٹ کرتے ہیں اس سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ افیکٹر کیا کریں گے ہمارے جسم کے اندر ہارمونز کو ایکٹیویٹ کریں گے کہ وہ ہیٹ پیدا کریں اب وہ یہ سارے کے سارے افیکٹر کے ریسپونس کی وجہ سے تیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا تیمپریچر یعنی واپس سیٹ پوائنٹ پہ آجے گا تھرٹی سیمن پہ آجے گا تو اس طرح سے ہمارے بوڈی کا کنٹرول سیسٹم کام کرتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا نیچے اس کی ریڈنگ ہی لکھی ہوئی ہے مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ سینسر تھرمو سٹیٹ یعنی سینسر کیا ہے فیزیکل کنٹرول سیسٹم ہے تھرمو سٹیٹ ڈیٹیکٹ ٹیپریچر چین فروم دا سیٹ پوائنٹ یعنی تین ڈگری سینٹ سینٹ پوائنٹ سے وہ بڑا تو اس نے کیا کیا تھرمو سٹیٹ نے اس کو محسوس کیا پھر کیا کیا محسوس کر کے سینسر سنڈ سیگنل ٹو کنٹرول سینٹر انہوں نے کنٹرول سینٹر کو سیگنل بھیجے کنٹرول سیسٹم نے کیا کیا کنٹرول سینٹر ٹیکس ایکشن وہ ایکشن لے گا کیسے بائی سوچنگ آن اور آف ہیٹنگ اور کولنگ یونٹس یعنی جب دیکھیں تیمپریچر اگر بڑا ہے تو وہ کیا کرے گا کولنگ یونٹس کو سوچ آن کرے گا تیمپریچر کم ہوا ہے تو وہ کولنگ یونٹس کو سوچ آف کر دے گا اب فرض کریں اگر آئرن ہے جس طرح آپ کے گھر میں اس طریقے لگی ہوئی ہے اگر اس طریقے تیمپریچر سیٹ کرتے ہیں تو اگر تیمپریچر لو ہوتا ہے تو اس لی کیا کرے گی ہیٹنگ یونٹ کو آن کرے گی تاکہ وہ اس لی کو دوبارہ گرم کرے اسی طرح تیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو وہ ہیٹنگ یونٹس کو سوچ آف کر دے گی تو اسی طرح باڈی کے اندر بات کریں ہمارے ریسپٹر وہ سنسر ہی ہیں وہ ڈیٹیکٹ دیم دہ چینج فرم دہ سیٹ پوائنٹ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں اس چینج کے دیجے میں ریسپٹر سنڈ سیگنل دو کنٹول سنڈر کنٹول سنڈر کو سیگنل بھیجیں گے پھر کنٹول سنڈر کیا کرے گا کنٹول سنڈر سنڈز میسیج ٹو دہ افیکٹر کو ریسپونس وہ افیکٹر کو میسیج بھیجے گا تاکہ وہ ریسپونس جنریٹ کریں جس طرح میں نے بھی آپ کو مثال دے کے بتا دیا اب اگلی ٹرم ہے ہماری فیڈ بیک میکنیزم اب یہ فیڈ بیک کسے کہتے ہیں فیڈ بیک کہتے ہیں ویسے آپ کہہ لیں کہ کسی چیز کو ریسپونس کرنا اس کو پہلے میں اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں فیڈ بیک کا مطلب یہ ہے کہ ریسپٹر کا تبدیلی کو محسوس کرنا اور کنٹول سنڈر کو میسیج بھیجنا تاکہ وہ افیکٹر کو ایکٹیویٹ کریں ریسپونس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک دوبارہ دیکھ لیں فیڈ بیک کا مطلب یہ ہے کہ ریسپٹر کا جسم میں ہونے والی تبدیلی کو محسوس کرنا اور محسوس کر کے کنٹول سنڈر کو میسیج بھیجنا تاکہ کنٹول سنڈر افیکٹر سے ریسپونس پیدا کروائے افیکٹر سے ریسپونس جنریٹ کروائے اب اس کی ریڈنگ میں بلکل بھوک والی میں نے ترم لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو بک میں یہ ہی لکھا ہے یہ لفظ میں نے خود ایڈ کی ہیں ڈیٹیکشن آف چینج چینج کون ڈیٹیکٹ کرتا ہے بائی ریسپٹر کیونکہ ریسپٹر چینج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ڈیٹیکشن آف چینج بائی ریسپٹر اینڈ سگنیلنگ فور افیکٹر ریسپونس ٹو کنٹول سسٹم ایز فیڈ بیک اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لئے تبدیل کریں ایسے سگنیلنگ سے مطلب ہے سینڈ سینڈ سینٹر یعنی سینڈ 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 لکو کنٹول سسٹم فور ایفیکٹر ریسپونس وزی فیڈ بیک میکنزم یعنی اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سے کئی ریسپٹر کا تبدیلی کو محسوس کرنا اور کنٹول سینٹر کو سگنل سینٹ کرنا تاکہ افیکٹر ریسپونس پیدا کریں اسے ان کیاتے ہیں فیڈبیک میکنیزم اب فیڈبیک میکنیزم فردر دو طرح ہے ایک ہوتا ہے نیگٹیب اور ایک ہوتا ہے پوزٹیب یہاں پہ سٹوڈنٹ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی جلدی پوزٹیب اور نیگٹیب میں فرق کی تو میں نہایت ہی سادہ طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی نیگٹیب کا مطلب ہے ریورس اولٹ فرض کریں اگر کوئی تبدیلی لیٹس پوز یہ ایک سیٹ پوائنٹ ہے کسی بھی جسم کا اگر کوئی تبدیلی ایک ڈریکشن میں آتی ہے فرض کریں وہ اس ڈریکشن میں ہے اور کنٹرول سسٹم اس کو واپس ریورس کرتا ہے اس کو واپس اوریجنل سیٹ پوائنٹ پہ لے آتا ہے یعنی یہ ایک ڈریکشن میں آئی کنٹرول سسٹم نے اس کو ریورس کر دیا سیٹ پوائنٹ پہ لے گیا یا فرض کریں تبدیلی اس ڈریکشن میں آئی تو کنٹرول سسٹم نے اس کو اس ڈریکشن سے ریورس سیٹ پوائنٹ پہ لے آیا تو اسے پارا میکانیزم کے طور پر اس کو آپ مسال سے سمجھیں 적ور سے یہ مسال سمجھے گا کہ ہمارے بوڈی کے اندر جو آکسیجن کنسٹیشن ہے جنہی ہماری بلڈ کے اندر آکسیجن ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے بلڈ کے اندر آکسیجن کی کنسٹیشن ہے نائنٹی فائی پرسنٹ lets suppose اب heavy exercise کرتے ہیں آپ کوئی بھاری کام کرتے ہیں بھاری کام کرنے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے مسل کو زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ respiration کرتا ہے اور زیادہ respiration کے اندر زیادہ آکسیجن استعمال کرتا ہے تو جب اکسیجن استعمال ہوگی تو اکسیجن کی پرسنٹیج کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی لیٹس پوز اکسیجن کی پرسنٹیج رہ جاتی ہے ایٹی فائی پرسنٹ اب ہمارا جسم اکسیجن کے حوالے سے بڑا حساس ہے ہمارے ریسیپٹر فوراں اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور برین کو کنٹرول سینٹر کو میسیج بھیجیں گے اور کنٹرول سینٹر افیکٹر کو کہے گا ریسپونس پیدا کرو ریسپونس کی شکل میں ہوگا ہمارے سانس لینے کی رفتار بڑھ جائے گی پسلیوں کے مسئلہ ہیں ان کی کنٹریکشن اور ریلیسٹریکشن بڑھ جائے گی تاکہ ہم زیادہ سانس لیں زیادہ اکسیجن ہمارے پھپڑوں میں جائے اور خون میں جائے اور وہ جو اکسیجن کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے تو جب ہم زیادہ سانس لیں گے تو اکسیجن واپس جونسا ہے یعنی تبدیلی ایک ڈریکشن میں آئی تو اکسیجن وہ ہمارا کنٹرول سسٹم نے کیا کیا سانس لینے کی رفتار بڑھا دی تو اکسیجن زیادہ آئے گی اور وہ دوبارہ اکسیجن کی کنسٹیشن واپس پچانویں فیصد پہ ہمارا جسم لے آئے گا تو یہ کیا ہے نیگٹیف فیڈ بیک میکنیزم لیکن فرض کریں آپ اس کمرے کے اندر موجود ہیں اور اس کمرے کے اندر دھوہاں بھرا ہوا ہے پورا کمرہ دھوہے سے بھرا ہوا ہے اور آپ اس کے اندر سانس لے رہے ہیں جیسے ہی آپ پہلا سانس لیں گے تو ہمارے سانس سے اکسیجن کی بجائے وہ دھوہاں کاربن ڈائکسائیڈ جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو یہ کیا نائٹیفائی پرسنٹ ہے نا اکسیجن کی کنسٹیشن بلڈ میں تو جیسے ہی آپ نے دھوہے والے کمرے میں سانس لیا اکسیجن کی پرسنٹیج کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی لٹس پوز وہ ایٹیفائی ہو گئی ایٹیفائی پرسنٹ ہو گئی اب ہمارا جو کنٹرول سسٹم ہے اسے نہیں پتا باہر دھوہا ہے کنٹرول سسٹم ہمارا یعنی کیا کرے گا ہمارا رسپونس کی شکل میں ہوگا کہ سانس لینے کی رفتار تیز ہو جائے گی دراصل سانس لینے کی رفتار تیز تو اس وجہ سے ہوئی ہے تاکہ زیادہ سانس لیں زیادہ اکسیجن جائے اور اکسیجن کی کمی پوری ہو لیکن ہم ایسے کمرے میں جہاں پہ اکسیجن نہیں ہے بلکہ دھوہا بھرا ہوا ہے تو سانس لینے کی رفتار تیز ہونے سے زیادہ جتنا تیز ہی سے سانس لیں گے اتنا زیادہ کربن ڈائکسیڈ جائے گی اور اتنی ہی زیادہ اکسیجن کی پرسنٹیٹ کم ہوتی جائے گی یہ کم ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی آپ ایسے انوارمنٹ میں سانس لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ تبدیلی ایک ڈریکشن میں آئی اور اسی ڈریکشن میں چلتی چلی گئی یعنی اکسیجن پرسنٹیٹ لوہ رہی تھی وہ لوہ ہوتی چلی گئی اسے ہم کہتے ہیں پوزیٹیو فیڈبیک میکنیزم اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں دیکھیں نیگٹیو ان دیز پروسیس دیریز این ورس افیکٹ ان ورس افیکٹ کا مطلب ہے اولٹ افیکٹ ہوگا مسال کے دور پر جس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ کے رسم کا تیمپریجر ہے سینتیس ڈگری سین ڈگریڈ سیٹ ہے جب سردیاں ہوئیں تیمپریچر لوہ ہوا تو آپ کے کنٹرول سسٹم نے اس کو ان ورس کر دیا اولٹ کر دیا واپس کہاں پہ لے آیا سینتیس پہ تو اسے ہم کہتے ہیں ان ورس افیکٹر رسپونس افیکٹر کا رسپونس کیا ہوتا ہے ان ورس ہوتا ہے تو دا چینڈ ایکسٹرنل انوارمنٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ جو ہوتا ہے اس انوارمنٹ کی نسبت افیکٹر کا رسپونس کیا ہوتا ہے اولٹ ہوتا ہے ایس ڈیریز جنرلی کولنگ افیکٹر رسپونس ٹو وارم سینس سینسنگ اندہ ایکسٹرنل انوارمنٹ مسال وہ دے رہا ہے کہ اگر ایکسٹرنل انوارمنٹ میں وارم یعنی تیمپریچر ہائی ہو جیسا کہ دیکھیں یہ سینتیس سے تیمپریچر ہائی ہو جیسا کہ آج گھرمی ہے تیمپریچر ہائی ہوگا تو ہمارا جیساں کیا کرے گا اس کو واپس لانے کے لیے کولنگ رسپونس کو اون کرے گا کولنگ افیکٹر کو اون کرے گا تو یہ ہے نیکٹی فیڈبیک میکنیزم تو یہ آگے پوزیٹیو آپ کے سلیبس پہ تو نہیں ہے لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں ایف دا افیکٹر رسپونس ایس سیمیلر افیکٹر کا رسپونس کیا ہے سیمیلر اور ٹوارڈز دا چینج ان دا ایکسٹرنر انوارمنٹ یعنی ایکسٹرنر انوارمنٹ کی تبدیلی اگر ایک ڈریکشن میں آ رہی ہے تو افیکٹر کا رسپونس بھی اسی ڈریکشن میں ہے تو اسے ہم کہیں گے پوزیٹیو فیڈبیک میکنیزم اب فیڈبیک کو مزید ہم اس کی ایکسپلینیشن چپٹر نمبر سیونٹین کے اندر کریں گے اور پوزیٹیو فیڈبیک میکنیزم کی مثال یہ بھی ہے جب چائلڈ برت کے دوران فی میل کے اندر ہارمون پیدا ہاتا ہے اوکسیٹوسن وہ ہارمون کیا کرتا ہے یوٹرس کے مسلز کو کنٹریکٹ کرتا ہے تو جتنا زیادہ ہارمون یعنی جتنے زیادہ مسل کنٹریکٹ ہوں گے وہ زیادہ ہارمون پیدا ہوگا زیادہ مسل کنٹریکٹ ہوں گے یعنی تبدیلی ایک ڈریکشن میں بڑھتی ہی چلی جائے گی یہ برت کے دوران یہ پروسیس ہوتا ہے اس ٹاپک کے شروع میں کوئی لونگ کشن نہیں بنتا ہم بات کرتے ہیں شورٹ کشن کی سب سے پہلا شورٹ کشن ہے ڈیفائن ہومیو سٹیسز گیو اٹس امپورٹنس ہومیو سٹیسز کی دیفنیشن آپ گلاسری کے پیج نمبر فائل سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے مینشن کر دیا نمبر ون سے نمبر ون تک اس کی دیفنیشن ہے اور آگے ہی نمبر ون سے یہ نمبر ون تک نمبر ٹو سے نمبر ٹو تک میں نے مارک کر دی ہیں پہلے اسمو ریگولیشن کی پھر ایکسکریشن کی اور پھر تھرمو ریگولیشن کی اسمو ریگولیشن کی دیفنیشن اگر آپ نے آسان کرنی ہے تو یہ میں نے لیفٹ سائٹ پہ یہ ورٹیکل لکھ دی ہے یہ لکھا ہے مینٹیننس آف وارٹر اینڈ سال بیلنس ان دا بوڈی اس کارڈ اسمو ریگولیشن تو یہ سائٹ بوکس اس کا جواب آجے گا تو یہ ایم سی کو بھی ہے ہم اسی طرح یہ انوارمنٹ کے جو سسیکٹیبل کمپوننٹ ہیں وہ تین ہیں یہ بھی ایم سی کو بنتا ہے وارٹر سولیوٹ اور ٹمپریچر پھر آگے اسی طرح دیکھتے ہیں کویسٹن نمبر تھری کمپیر فیزیکل کنٹرول سسٹم ویڈ لیونگ کنٹرول سسٹم اس کا جواب اب یہاں سے کرنا چاہیں تو نمبر تھری سے نمبر سری تک میں نے مارک کر دیا ہے لیکن اگر یہ نیچے کمپیرزن میں نے دیا ہے یہاں سے بھی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ زیادہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اس کو آپ نوٹ کر لیں سکرین کو سٹل کر کے پاز کر کے پھر آگے کویسٹن نمبر فور دیکھیں دیفائن فیڈ بیک اینڈ نیگٹیو فیڈ بیک میکنیزم تو یہ کویسٹن نمبر فور سے نمبر فور تک پہلی لائن فیڈ بیک میکنیزم کی دیفینیشن اور اگلی جو اڑھائی لائنیں ہیں وہ نیگٹیو فیڈ بیک میکنیزم کی دیفینیشن ہے فیڈ بیک کی دیفینیشن آپ یہ نیچے سے بھی کر سکتے ہیں میں نے لیدہ سے یہاں پہ لکھ دی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اوپر لکھی آپ وہی کریں کیونکہ جو نیچے لکھی ہے اس کی ایکسپلینیشن میں نے یہاں پہ نہیں کی اس کی ایکسپلینیشن وغیرہ آگے آپ کہہ لیں کہ سیمنٹین چپٹر میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اس کے علاوہ جو ڈائیگرام ہے اس پہ یاد رکھنے کی اہم چیز یہ ہے کہ تین چیزیں کہ جو ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے اس کی فلکچویشن وائیڈ رینج میں ہیں پھر انٹرنل انوارمنٹ میں ایکسٹرا سیلولر انوارمنٹ کی فلکچویشن نیرو رینج میں ہیں اور انٹرا سیلولر کی فلکچویشن ایکسٹریم لی نیرو رینج کے اندر آتی ہیں تو یہ تھا آج کا ٹاپک ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ